نمسکار سواگتہ آپ کا فوجیسو چینل میں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں کی ایک بہت ہی لوگ پریے بھاجی میتھی بھاجی تو میتھی کو ہم میتھی، آلو اور مٹر ایک سانت ملا کر بنائیں گے اس کے لئے ہم تاجی میتھی کے پتوں کو کٹ لیتے ہیں تھوڑے ڈنٹھل ہم نے اس میں سامل کیا ہے پورے ڈنٹھل ہٹائے نہیں ہیں بہت سارے لوگ صرف پتوں کو ہی استعمال کرتے ہیں ہم نے تھوڑے ڈنٹھل بھی اس میں سامل کیا ہے اس سارے ساری بھاجیاں کٹ لیے ہیں اب کڑا ہی گرم کر کے اس میں تین چار چمچ تیل ڈال لیتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈالتے ہیں تیل گرم ہونے کے بعد اور پھر اس میں کٹی ہوئے لیسون ڈالتے ہیں پھر ہم اس میں ہری میر چالتے ہیں دو سے تین کٹ کر اور چمچ چلا لیتے ہیں پھر اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو کو ہم نے تھوڑے چھوٹے یا میڈیا مکار کا بول سکتے ہیں اس ساکار میں کٹا ہے اور اب اس کو ڈھک دیتے ہیں ڈھکن نکال کر پھر سے چمچ چلا لیتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا مٹر ڈال دیتے ہیں پھر سے چمچ چلا لیتے ہیں اور ڈھک دیتے ہیں ایک دو منٹ بعد پھر ڈھکن کھول کر اس میں چمچ چلا لیتے ہیں آلو لگ بک پک چکی ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیتے ہیں اور ٹماٹر کے پکنے کے لیے نمک ڈال دیتے ہیں نمک کھیکی بارے میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی سی ہلتی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا لال میرچ پاورڈر پھر اس کو مکس کر کے پھر سے ڈھک دیں گے دو منٹ کے لیے ٹماٹر جب گل جائے دو تین منٹ بعد ڈھکن کھول کر دیکھیں گے ٹماٹر گلنے لگا ہے پھر سے اس کو مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹماٹر لگ بھگ گلنے کو تیار ہے چھمٹ چلا لیتے ہیں اب ہم اس میں بھاجی جو ہم نے دھو کر رکھی ہے کٹ کر وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر سے اس کو ڈھک دیتے ہیں دو منٹ کے لیے ڈھکنے کے بعد پھر سے ڈھکن ہٹا کر اس کو چھمٹ چلا کر مکس کریں گے اس طرح سے ڈھکن ڈھک دیا ہے ڈھکن نکالا اب بھاجی دیکھیں اپنا پانی نکلنے لگ گیا ہے بھاجی کا اور اس کو مکس کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک سانت مکس ہو کر بڑھیا سے پکنے لگے اس طرح سے ہم نے بھاجی مکس کر دیا ہے اور اس کو چھمٹ چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہوتا جائے اور آلو اور مٹر کے سانت لپٹ جائے جیسے جیسے پکتی جائے گی ویسے یہ لپٹتے جائے گی اس طرح سے لگتار چھمٹ چلاتے جائیں گے اور ہمارے بھاجی کو پکنے دیں گے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بھاجو میں بیل کا آئیکن ہے گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے سجاوہاں میں کمنٹ باکس پر ضرور لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد